دین کی بات کو سمجھنے کے لئے دل کی ضرورت ہے یا دماغ کی؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لئے دل کی ضرورت ہے کہ دماغ کی؟ دونوں کی ضرورت ہے دل کی بھی اور دماغ کی بھی دونوں کا connection ہیں دل کی بھی ضرورت ہے دماغ کی بھی ضرورت ہے اگر صرف دل کی بات ماننے کو کہے اور کوئی اللوجیکل بات کہی جا رہی ہے دل سے میں مانتا ہوں دو جماع دو تین ہیں دو جماع دو پانچ ہیں آپ کو اور کچھ اضافہ کرنے کا سوال میں جہاں بولیے میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں تو سینٹر کیا ہے بائی صاحب گیر مسلم ہیں اور میرے پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور پوچھ رہے کہ جب میں ہر تقریر کو شروع کرتا ہوں تو اللہ تعالی سے دعا منگتا ہوں جس کے معنی ہے رب شہلی صدری یا اللہ سبحانہ وتعالی یا میرے رب میرے صدر میرے سنٹر کو بلند کرو رب شہلی صدری اور میرے کام کو آسان کرو اور جو بیریئر ہے رب شہلی صدری اور جو بیریر ہے جو بیچ میں رکاوٹ ہے میرے اور آڈینس کے بیچ میں اس کو ختم کرو تاکہ لوگ مجھے سمجھ سکے یہ جو صدر کا لفظ ہے اس کے اندر صدر کا لفظ ہوتا ہے ایک معنی ہے سینہ بریشت صدر کے معنی سینٹر بھی ہے تو آپ نے جو سوال پوچھا تاکہ کام دل سے لینا چاہے یا دماغ سے تو یہ دو معنی ہیں صدر میں ہے دل چیسٹ کے اندر دل اور یہ سینٹر میں دماغ تو میں اللہ تعالیٰ کو دونوں کو بلند کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں میرے دل کو بھی اور میرے دماغ کو بھی اور کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں جب لینگویش ڈیولپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیات نمبر سات اور آٹھ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب ہارٹ پہ مہر لگائی ہے قلب کس پٹ اسیل آن دی ہارٹ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی دل سے سوچتا ہے سوچنا تو دماغ سے تو قلب کی دو معنی ہیں ایک معنی ہے دل ایک معنی ہے انٹیلیجنس سینٹر انٹیلیجنس اور جب بھی زبان ہم دیکھتے ترقی کرتی ہے تو کئی الفاظ استعمال میں آتے ہیں مثال کے طور پر انگریجی زبان میں ہم کہتے ہیں لونیٹک لونیٹک میس پاگل انسان کو کہتے ہیں لیکن صحیح معنی لونیٹک کیا ہے سٹرک بائی مون جو چاند کے ذریعے جو سٹرک ہوتا ہے چاند نے اس کے پر اثر کیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لونیٹک انگریجی زبان میں لونیٹک کہتے ہیں پاگل انسان کو میں ڈاکٹر ہوں لونیٹک مطلب پاگل انسان لیکن صحیح معنی ترجمہ ہے سٹرک بائی مون ہم جانتے چاند کو پاگلپن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ڈیزاسٹر ڈیزاسٹر مطلب کوئی خوفنا چیز کوئی چیز غلط کام جو ہوتا ہے ڈیزاسٹر فلڈ ہو جاتا ہے سونامی ہم جانتے ستاروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اٹھکوئک سے یا بار سے لیکن پھر بھی جسیل ڈیولپمنٹ آف آ لائنگویج ہم کہتے ہیں سن رائز سن رائز مطلب سورج اکتا ہے نکلتا ہے ہم سائنس میں جانتے ہیں سورج نہ رائز ہوتا ہے نہ سٹ ہوتا ہے پھر بھی ہم سن رائز اور سن سٹ کہتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ آف آ لائنگویج ہم جانتے ہیں سورج وہاں ہیں یہ ہماری جو دھرتی ہے زمین ہے وہ سورج کے گول گھوم رہی ہے سورج دھرتی کے گول نہیں گھومتا پھر بھی ہم کہتے ہیں سن رائز سن سٹ ہم کہتے ہیں کہ میں نے دل سے یاد کیا یاد داشت دماغ میں دل میں نہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم نے دل سے یاد کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو I love you from the bottom of my heart میں دل سے آپ کو چاہتا ہوں چاہت دماغ میں دل میں نہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو center of love is in the brain پھر بھی ڈاکٹر جو اپنے بیوی سے کہیں گا وہ یہ ہی کہیں گا میں آپ کو دل سے چاہتا ہوں دماغ سے نہیں سائنٹیس جانتا ہے کہ center of love is in the brain دماغ میں تو یہ development of the language ہے آپ کا جو basic سوال تھا کہ دین کو دماغ سے سمجھنا ہے یا دل سے میں نے کہا دھنوں سے اگر آپ دل کہتے ہیں میں اس اندونی چاہت وہ important ہے لیکن دماغ کو بند نہیں کر سکتے آپ اند وشواس نہیں کر سکتے آپ نے کہا کہ میرا مذہب کہتا ہے دو جماعت ہو تین ہاں میں دل سے مانتا ہوں مان لیا دماغ کہتا ہے نہیں غلط ہے تو دل سے بھی کام لے ناچھے دماغ سے بھی کام لے ناچھے اسی لئے قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے سمجھدار لوگوں کے لیے جو دماغ سے سوچتے ہیں اور ساتھ ساتھ دل والوں کے لیے بھی ہے دونوں کے لیے تو دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے اسلام اس لئے میں ان کا ایسا مذہب ہے جو دونوں ضروریات پوری کرتا ہے باڈی کی جسم کی بھی اور روحانی بھی فیرچل بھی یہ واحد مذہب ہے جو دل کو بھی تسلیح دیتا ہے اور دماغ کو بھی باقی جتنے نگر مسائے پہ تقریباً سپریچل بات کرتے قرآن دونوں ٹکس کیر اپنے سپریچل نید ایسا پیشل نید ایسا پیشل نید ہم دانسان کشتے ہیں بہنوں کے شعبے میں اگر کوئی نان مسلم بہن ہو تو بتائیں السلام علیکم آمدہ بیا شرما 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 can you please explain me these lines your women are your tilt to cultivate so go to your tilt as you will and send good deeds before you for your souls and fear Allah know that you will one day meet him can you please explain me this بہن نے سوال پوچھا ہے سورے بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو تیس جس میں بہن نے پوچھا کہ a woman are your tilt treat them like your tilt یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے تو ویسا ان کا صحیح طریقے سے ان سے برتاؤ کرو یہ آیت کے بارے میں آپ دیکھیں گے 222 پڑیں گے اس کا پہلے آیت پڑھنا امپورٹنٹ ہے when they ask the concerning menstrual cycles جب وہ پوچھتے ہے اس کے بارے میں ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہے اس کے حالت میں آپ ان کے پاس مجھ جاؤ during menstrual cycle do not approach them کیوں کیونکہ ہے اس کے حالت میں جب خون بہتا ہے آج کی medical science کہتی ہے کہ chances ہے جب آپ ان کے پاس جائیں گے اس حالت میں تو عورتوں کو تخلیف ہوں گی اس کے علاوہ بیماری پھیلنے کے high chances ہے خون کے ذریعے اسی لئے ان کے پاس مجھ جائیے ورنہ عورتیں آپ کی کھیتی ہیں آپ جب چاہ جا سکتے ہیں مطلب وہ آپ کی ہے آپ کے لئے اور قرآن میں آپ پڑھیں گے اس کے پہلے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 187 میں کہا گیا ہے ہنہ لباس لکم وانتم لباس اللہ ہنہ آپ ان کے لباس ہے وہ آپ کی لباس ہے مطلب آپ کی بیویاں آپ کے لباس ہے اور آپ اپنی بیویوں کے لباس ہے لباس کا مطلب گارمنٹ مین مقصد لباس کا کور کرنا پروٹیک کرنا چھپانا بیوٹیفائی کرنا یہ کام ہے میاں بیوی کا تو یہ آیت میں جو کہا گیا ہے منسٹر سائی کے don't approach them and they are your tilt treat them as you can اور اس کے اور کئی معنی ہے جو medically we can prove a land تب حل چلاتے ہے تو حل چلانے کے لئے آپ کو بتائیں کہ بیل کے پیچھے ایک سخت چیز ہوتی ہے لکڑی اس طریقے سے آپ there are various different meaning that be careful جو زمین رہتی ہے it is very soft the soil is soft سمال کے آپ treat کیجئے سمال کے ان کے پاس approach کیجئے تو کئی معنی ہیں کئی تفسیر ہے تاکہ آپ عورتوں کو خیال رکھیں اور ان کے ساتھ اچھے طور طریقے سے پیش آئیے حب دانسل کوشتن